میرے تو قبل استاذ العلماء بقیت السلف میری جماعت عظیم عالم دید حضرت مولانا حافظ مسعود عالم اللہ تعالیٰ انہوں سیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین انہ تو بیرے کاری القرآن کاری خالد مجاہد صاحب اور دیگر خطابات اے خطابات موتسا حباب نے سنے ہیں میرے تو بعد انشاءاللہ جماعت عظیم عالم دین حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حافظہ اللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا تو میں نوے پارچوں قرآن دی ایک کچھ آیت دا حصہ پڑے ہیں اللہ دینے اسی اپنے پیغمبر نو امی بنا کے پیجے ہیں امی دی نسبت جدو ساڑے وال ہوئے گی یہ دا مانا انپڑ ہوئے گا جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر انپڑ نبی نہیں کہنا بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا کسے انسان کو لو نہ پڑے ہوئے ڈریکٹ راب رحمان کو لو پڑے ہو یعنی جیڑا نبی ہوں دا ہے نبی دا خاص ہے کہ اللہ زمین دی ترتیدے کسے انسان نو نبی دا استاد نہیں بناندہ تو جی دا استاد کو انسان ہوئے وہ نبی نہیں ہوں دا مرزا غلام عمد کاریانی سی انہوں دے استاد کان پھڑا کے چھتر مار دے ہوں دے سر انہوں ہوں کہیں دے رجی ہو نبی انہوں نے جیڑا استادہ کو چھتر کھائے وہ نبی ہو سکتے وہ بولو دے سری ایڈا للاک اعظم سی کہ اے مہانہ تنخواہ پندرہ رپی یہ مہانہ تنخواہ تے سیال کوٹ کچھے رہے ہیں جو منشی رہے ہیں وہ منشی تو پھر ایسا ہوں دی ترقی ہوئی ڈریکٹی نبی بن گیا ذرا غور کرو نا تو برحال یہ نبی دا خاص ہے قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا ہے اللہ فرما دینے ہو والذی بأس فی الامیین رسولا منہم یقلو علیہم آیاتہی ویزکیم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِئِينَ اللہ پاک فرما دینے اسی اپنے نبی نو امیان دوی چوپے جے اے اُتھے کی کہ اے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِي حدیث سیل بخاری دیئے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْآَاسِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّهُ رَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاتِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا حِرْزَلِّ الْأُمِّهِينَ اَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَقِّل لَيْسَ بِفَزِّن وَلَا غَلِيزٍ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاد وَلَا يَجْزِيبِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَلَا قِيَّافُوَيَسْفَا امیان دے نگے بان بن کے آئے آئے بھی امیان دے بھی چون ایک نم مائیکل ہارٹ گزرے ہے حسائی رائٹر ہے انہیں کتاب لکھی دنیا کے سو عظیم انسان اس کتاب تے فرینڈ ٹیٹل دے اُتے میں لکھیا ہے کہ دنیا دا سب تو عظیم ترین انسان دا نائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کے انہیں پوچھیا بھی تو پہلا نام کیوں لکھی ہے انہیں بڑا سونا جواب جو انہیں کہا نڑے نوے بندیاں دی سیرت دا متعلیہ کیتا ہے کسے دے پانچے استاد کے دے دس کے دے وی کہہ دے تیرہ کہہ دے پندرہ دنیا دے ایک کوئی شخصیت ہے جدا استاد رب نے زمین دی ترتیت بنایا ہے کوئی نہیں انہوں پوری کائنات کا استاد بنا کے پیجیا ہے آقا نے فرمایا نا اِنَّمَا آنَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَا میں پوری کائنات کا استاد بنا کے پیجیا گیا نبی علیہ السلام دی حدیث ہے تو لہٰذا آقا پوری کائنات دے استاد بن کے صفت کیے امی آئے امیان دے وچھو ڈانگریا چھو ان پڑا چھو ہوو اللہ زیب بَأَسَ فِي الْأُمِّجِينَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ صبحان اللہ نا کیا جے کجے پرچانا ہو جے کرچاوینی ہندہ پرچاوینی ہندہ کرچاوینی ہندہ جنچ چرچا ہندہ پھر کہو سبحان اللہ ستے ہو ستے ہو سویا نہ کرو چوٹے گرم بڑے نے سچے نرم بڑے نے سانو اس فلسوے دی سمجھنی ہوں دی جننے وابیوں تو ہی سچے ہو اونہ ہی ٹھنڈے ہو او در جننے چوٹے نے اونہ ہی گرم نے ہوواللزی باعث فیل امیین رسولم منہم یطلو علیم آیات ہی تو بابا جی شاکھ القرآن ترجمہ کردیں مکہ چند چڑیا جد لو ہوئی مکہ چند چڑیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکہ نے آیا راؤں پولیا جاندیا رائیانو گلی باغ بہیشت وخان نے آیا پھسے ہوئے سل جڑے ویچ گناوا دی دل دل موشفک باؤں پھاڑ بنے لاؤں نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو ساٹے ستنے نصیب جگاں نے آیا میرے تھوانے پیر و مرشد جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم آئے دنیا دے اندر رسم و نواج نو مٹان واسطے آئے بدات اور خرافات دا کلا کما کر نواز دے آئے شرک دیاں وادیاں نو ٹاہن آئے بدد دیاں کوٹیاں نو مسمار کر نواز دے آئے اللزین یتبعونا رسولن نبی الامی اللزی یجیدونہو مکتوبن اندہم فی التورات والانجیل آب دے آون دیاں تماتور آب دے اندر وینے انجیل دے اندر وینے جیڑی میں حدیث پڑیے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی انہم آدی یہ ساری یہی صفتہ جیڑیاں نے تورا چنے انجیل چنے لیکن حدیث بخاری دے اندر وینے آئیے آئیے ذرا غور کیجئے او نبی آئے گا امیان دنگے بان ہوئے گا آقا فرما دے انتہ عبدی ورسولی اللہ فرما دے انہو میرا بندہ بھی ہوئے گا تے میرا رسول بھی ہوئے گا سمجھتو کل متوکلو دا نامتوکل بھی ہوئے گا لئیسہ بے فضن ولا خلیزن ولا سخابن فی الاسواگ انہو گسا نہیں آئے گا نرم گو ہوئے گا تے بزاران دے اندر شورو گل کرنوالا بھی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ وہ دیتے اگر کوئی ظلم کرے گا زیادتی کرے گا وہ برائی دا بدلا برائی نل نہیں دے گا بلکہ در گزر کرنوالا ہوئے گا معاف کرنوالا ہوئے گا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُو فُرْرَحِيمِ اوہ نبی آیا تو آڑیا جانا دے بھی جو ہے اللہ اللہ انہوں تو آڑیا تکلیفہ گرا گزر دیا نے تو آڑے دوکھ گرا گزر دے نے وَا اُمْتِيَوْسُ نبی انہوں تو آڑے نہ پیار بڑھا ہے عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ عَقَحْرِيسٌ عَلَيْكُمْ فرمایا اوہ حریس دنیا دے مالو منال دا نہیں جاہو جلال دا نہیں اوہ دی حراسطے ہوئے کہ میرا ہر امتی جیڑ ہے جہنم دے رات و لطھ کے جنت جیٹھی روڑتے چڑ جائے آقا فرما دے میں میری مثال اس بندے دی تر ہے جن ایک دیا جلائی ہے لائر جلائی ہے اتے پتنگوں دے نے اس لیر دے اتے وہ پتنگا نو پیچھے کر دا ہے جنہیں لیر جلائی ہے پہ یہ آق دے اندر نہ سرن اس دیوے دے اتے نہ سرن تے میری مثالوی ہے وے میں تُسی پاج پاج کے جہنم وال جا رہے ہو تو اسی رسم اور رواجہ اور دنیا دی بدات اور خرافات دے پیچھے لاکے ہیں جہنم نو جا رہے ہو میں محمد توہ نو پیچھوئی تو پھڑ کے ہیں کھچ کھچ کے جہنم وال اللہ کے جنت دے را پہ چار رہا کہ لے آؤ امیدہ کوئی پیر بخاؤ دا صحیح سا نو اور بول دے نہیں جنہوں لالچ نہیں تمہ نہیں ہونے تھے ایٹ پٹو تھلے ہو پانچ پیر نکل دے نہیں بنا کرے کی بول دے نہیں ہر پیر دا پیر ہے لیکن جنہوں وابیاں پیر منے آؤ دا پیر ہی کو نہیں جو ہے عدو بخاؤ اور بول دے ایک منہوں کہنے لگا ہی پیرہ نا لڑ پھڑ کے قیامت نو جنت چھے جانا ہے کیونکہ ایسی پیرہ نو اس واسطے ماننے آؤ مہ پتر او تھے لڑ ہوئے گا دے پھڑیں گا ہفاتن اراتن گرلن ساریاں تے ننگیاں اڑے اور بول دے نہیں او تھے لڑ ہوئے گا دے پھڑیں گا لڑ پھڑنا کی تو ہی نہیں منہوں سمجھا ٹھیک ہے تو لگی نہ دے مگر لیکن لڑتے اے وے جے کمیز ہوئے گی یا کرتا ہوئے گا پیچھوں لڑ پھڑیں گا تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرما دے نے گلوں ہی ننگے لکوں ہی ننگے پیراتوں ہی ننگے تے ننگیاں دا لڑ کی تو بھڑ نہیں آج دی دعوت میں دے ناوہ سب تو پہلے لباس حضرت عبراہیم علیہ السلام ننو پہنایا جانے اس تو بعد جنت دا ہلا میرے پیر نو پہنایا جانے لڑوی میرے پیر دا ہونے چڈڈا بھی میرے پیر دا ہونے حوز بھی میرے پیر دا ہونے تے شفار شاوی میرے پیر نہیں کرنی آنے تے اللہ نے جنت دے فرشتینوں کیا جنت دے دربانہ سوڑنا ہے جب تک میرے محمد دے فنگر پرنٹ نہ لگن تو دروازہ نہیں کھولنا ہے ہوتے تے دروازہ بھی کھولنا ہے ساڑھے پیر دے میں بجا تو ہی کھولنا ہے تو پیرانہ لڑ پڑنا ہوتے کہ نبی دی جرد نے دروازہ چاہ کے کھڑکا جئے آمینہ دے لال نے دروازہ کھڑکانا ہے کئیانے مبائل رکھے ہیں نا اٹھے انگوٹھا لاندے نے پھر اوزہ تارہ کھول دے بول دے لے ہجے تالے لہا کے رکھ دے لے نا مبائلہ نے سمجھے کوئی گھڑ بڑا ہے جدے مبائل چاہے ہے ہی کچھ نہیں ہو تالہ نہیں لاندھا تالہ ہو لاندھا کہ دے میری بیوی نہ ویہلے میرے بچے نہ ویہلے پھر بابیرہ نے کی کی بلاڈ کیئے بیچے بول دے نہیں یہ فنگر پرنٹ مبائلہ ہے فنگر پھر ایسرہ موٹھا رکھے دے ہوتے کدھی انگر رکھے دے وہ دا تالہ کھول جنگ تے کئیان دا آئیس بھی ہے اکھانہ بھی کھول دے یوں جی بڑوزار ہے کی نہیں اکھانے مبائل بھی نے اکھان سامنے کر دے نا وہ دا تالہ کھول نبی علیہ السلام دی اکھان والا بھی آئیس بھی سامنے ہونیاں نے ادھروں فنگر پرنٹ بھی لگنے نے تے اندروں آواز آئے گی مندقل باب دروازہ کھرکان والے آکھانے تے آقا فرما دے نے میں محمد میں محمد تے آمین آندہ جائے ہاں اے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدین آل لے آیا ہاں محمدین ہی جانا ہے ہوتے کو انفیل اپنا بھی نہیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اللہ تھوڑی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرام یوم ندو کل اناسیم بی امامی ہم دے تحت لکھنے میں ہر بندے نو دے امام دے نا آتے آواز پہنیئے ہنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے مالکیو آجو امام مالک نو منن والے شافیو آجو امام شافی نو منن والے حملیو آجو احمد ابن حنبل نو منن والے سول وردی سمیت وردی جنوری فروری مارچ برائے سارے آجو اینٹے کی گیا ہے اہلِ حدیثو توانو مبارک ہوئے توانو قیامت دن آواز پہے گی محمد نامت آواز پہے گی آجو میرے محمد نو منن والے نبی دے نامتے ہازا شرف اکبر سب تو بڑا شرفے دے کہ قیامت دے دن آلِ حدیث روح آواز پہے گی آمینہ دے لال دے نامتے آواز پہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے میرا پیر جن نے سارے بط توڑ دیتے اور اپنے وال نسبت جوڑ دیتی ہے کئی لوگ نبی والوں نسبت توڑ کے تو گہرہ نل جوڑ دے امتیہ نل ایک بند ہے میں پوچھے آ میں کہا اگلے دن تو فلانے پیر دا مریض ہے ہون تو فلانے دا آن دا گالے وے مولی صاحب وہ پیر چھوٹا ہی جنہوں ان پڑے آئے وڈ ہے پہلا پیر جراہی نا کو جا ہی جنہوں ان پڑے آئے سون ہے میں کہا تیرا میار ہے کہ پہلا چھوٹا جنہوں بھڑے آئے وڈ ہے پہلا کو جا جنہوں بھڑے آئے سون ہے اتو آواز ہوں دیئے میں اپنے محبوب نالو سونہ بھی کوئی بھی بنایا اتنے نالو اچھا بھی کوئی بھی بنایا سارے انہوں چھڑ کے گہراند لڑکے اوپن سادے مولانا نور حسین کر جاکی صاحب شہر نا وہ فرما دے ہون دے سارا کیڑا نقش نبی ویچ دٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے نل جوڑی کیری کمی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ میں پی رہے دنیا میں اتے جلوہ گر ہوئے میرے پیغمبر نے پہلیاں رسمہ ساریاں مٹا دیتیاں آپ دے آؤں تو پہلے عرب دی سرزمین دے اندر عورتہ دی منڈی لگ دی سی جویں ڈنگرہ دی منڈی مرید گیج لگ دیئے وہ تھے کوئی اپنی پہن ہوئے چنواستے آیا ہے کوئی اپنی مان ہوئے چنواستے آیا ہے کوئی اپنی بیوی دا سعودہ کرنواستے آیا ہے لیکن آمینہ دے لال جدو آئے اے میرے پیغمبر دیان تو پہلے ان کانو من قبلو لفیظ اللہ علم مبین میرے پیغمبر تو پہلے لو کانے مکانہ دیاں چھتاں دے چندے لائے ہندے سن وہ دا مخصوصے کا رنگ سی اے جڑا کارے بغیر تاں دا کارے جڑا مرزی آئے جڑا مرزی جائے جدو میرے آقا علی اسلام آئے آپ نے شرم و حیاء دا سبق دیتا ہے اور دنیا دے لوگو اے عورتہ منڈیاں دا مال نہیں جے اے منڈیاں دے اندر ویکن والی چیز نہیں جے عورت ایک حیاء دا نام ہے عورت ایک پردے دا نام ہے عورت ایک شرم دا نام ہے اے عورتیں اگر ماں باپ دے کرچ پیدا ہوں دیئے تے بیٹی بن جان دیئے اے عورت جوان ہوں دیئے پراواں دی عزت غیرت بن جان دیئے اے عورت دی شادی ہوں دیئے اپنے خاندہ وکار بن جان دیئے جدو اللہ شادی تو با دنوں بچی بچا دے دے دنے پھر اے عورت ماں بن جان دیئے جدو ماں بن دیئے اللہ اے دیکھ قدمہ تھا لے اپنی جنت نے شاغر کر دے دے اے اخلاق پہ لیا رسمانو او دو کسے اورت دا خامد فوت اندہ انو ایک مکان دے اندر بن کر دیتا جاندہ اس مکان چی انہیں پشاپ کھانا کرنا ہے او دے اندر ہی روٹی انو دیتی جاندی اینی بدبو ہوں دی کو پرندہ کولوں دی ننگ دا بو دی وجہ تو مر جاندہ جدو میرے آقا آئے انہ اس رسم نو توڑ دیتا فرمایا جس عورت دا خامد فوت ہو جائے وہ دی عدت چار مہینے دس دینے وہ اپنی عدت گزار کے اگے نکاح کر سک دیئے اگر کوئی عورت متلک ہے طلاق شدہ ہے وہ دی عدت جریئے تین مہینے میں اگر کسے عورت نے کھلا لیا ہے وہ دی عدت جریئے ایک مہینہ ہے اپنا عدت گزارن تو بعد عورت روحاق کے اپنا نکاح کر سک دیئے او دو دے وقت دے اندر این ہی ایک رسم سی کہ جنہیں کر دے فراد نے او نئی پجاری سن او نئی بوت نے کوئی لات دا پجاری ہے کوئی منات دا پجاری ہے اللہ اللہ کوئی کسے بوت دی پوجا پیا کر دے تے آمینہ دے لالائے میرے نبی نے جدو للقار پائی فرمایا کولوہ واللہ آہد اللہ سمد لمی لد ولمی اولد ولمی اکولوہ کفون آہد اور دنیا دے لوگو اللہ کل لئی ہے اللہ بے نیاز ہے وہ دا کوئی بیوی نہیں کوئی بچہ نہیں کیونکہ مشرقین مکہ فرشتیان واللہ دیا بیٹیاں سمجھیں دے سن اس مکہ دے اندرے بھی ایک رواہ سی کہ فرشتیان واللہ دیا بیٹیاں سمجھیا جانا ہے جس طرح حیسائیہ نے حیسان واللہ دا بیٹا بنایا ہے مہاز اللہ مریم واللہ دی بیوی بنایا ہے یہودیاں نے عزیر واللہ دا بیٹا کے ہے میرے پیغمبر آئے فرمایا میرے اللہ کسے ویچو جنے وی نہیں گئے یعنی کسے چو پیدا نہیں ہوئے تے رب دے ویچو وی کوئی پیدا نہیں ہویا نہ ہو کسے دا مائی باپ ہے تے نہ ہو دا کوئی مائی باپ ہے واللہ میا کلہ ہو کو فوان آہد اور دنیا دے لوگو علی ولی نبی مشکل کشان ہی چھے کوئی علی کوئی ولی کوئی پیر کوئی نبی کوئی مرشد کوئی گدی نشین میرے ہاں رب دا ہم پلا نہیں واللہ میا کلہ ہو کو فوان آہد میرا اللہ کلہی ہے اوچھی بولو اللہ پھر بولے آجے آپنی وڑے آئی کریں انی ان اللہ آخ کے دے تسلیم و منانو نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو میر رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تُو اپے صفتہ کی تھیا ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پا بند سبنوں توں اتا کلہ آخ کے مال سارے دا مالک توں اے مالا والے بھی تیرے کرنائے ازم حیش توں وکری ذلہ آخ کے آسیاں دے واس تے بوا کرم دا کھولے آ پھر آ پے آوازہ ماریاں تُو بو الاللہ آخ کے نئی گزارا سمساندہ توحید منن بغیر تُو سارے پاسے کہہ لے کلہو والا آخ کے آقا علیہ السلام میرے آقا برائی تو منع کرنا ہے تے نیکی دی دعوت دے نواستے آئے کیوں گے آت دے آؤں تو پہلے او لوگ گمرائی دے اندر سن ہر انسان دجھے نو قتل کر ریا سی قتل و غارت عام سی لوگ کاندے حق مارے جا رے سن کسے دی عزت محفوظ نہیں سی کسے دا مال محفوظ نہیں سی میرے پیغمبر آئے او نا لوکا نو برائیاں دے راتو لایا نیکی دے راتے اتے چارے آئے یا مرہم بالمعروفی و ینہاہم ان المنکر و یوہلو لہو متیبات او مریب کیا والے او میرے آقا حلال خوان آئے و یحرم علیہم الخبائس حرام تو بچان آئے سود مکہ چامسی لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا سود جرائے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہیں سب تو حلقہ گناہ سودہ ہیں بندہ چھتی مرتبہ اپنی مانہ بدکاری کرتے ہیں آجوی سودہ میں انہیں لوگ میں جنہیں بینکہ جو پیسے لے کے کاروبار کردے نے مڑ کے کاروبار بھی نہیں رہیدہ پیسہ بھی واپس نہیں دیتا جاندہ سودے کیسی پیڑی لانتے تیرا حلال پیسہ بھی لے جاندہ نبی علیہ السلام جدو جہنم دی سیر کرائی جا رہی ہے وخائی جا رہی میرے پیغمبر نے وے کیا وڈے وڈے ٹیڈنے بڑے بڑے وڈے بندے نے اونا دے ٹیڈان دے اندر پیٹا چھ سپ چل رہے نے پوچھے آ جبریلے کون نے سونیا تیری امت دے سود خور نے تکیامل سودیاں نے جدو کبرچو اٹھنے ہیں نا اونا دا سر ٹھاؤنے لطا ٹھاؤنے ہیں سردے بل چل کے اللہ دیئے دالے سے جانگے سیاہ بن گیا اللہ رسول ہے سردے بل چل رہے ہیں فرمایے جب پیران دے بل چلاندہ رہا اور سردے بل بھی چلالے گا گناہ کہ یہ میری امت دے سود خور میں سندی کاروبار کرنوالے میرے آقا علیہ السلام آئے ہونا سود نو مٹھایا ہے عرب دوچو سود نو مکایا ہے تجارت نو ہم کیتے ہیں میرے بھائیو آئیے بدکاری آنسی نبی علیہ السلام کو ایک نوجوان آیا آنکہ کہنے لگا جی میں زنا کرنا چاہنا تے اسلام ہی قبول کرنا چاہنا یعنی اے حالہ سی آمینہ ملال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کلمہ پڑ ہسی تنو اجازتہ دے دے آنگے کلمہ انہیں پڑے آنے تے آقا فرما دے نے تیری پھپونا اگر کوئی کام کرے تنو برداشت یہ اپنے آپ تو باہر ہو گیا تیری کھالا نہ کوئی برائی کرے تنو برداشت پھر پھر گسے نہ بڑا بول دے اگر تیری پہن یا بیٹی نہ گرے کوئی کام کرے تنو برداشت بڑا گسے جے بول دے میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے اللہ اے دے دیلنو اللہ اے دے دیلنو برائی تو فہش گوئی تو اللہ پاک کر دے اللہ اے دیلنو پاک کر دے دیلنو پاک کر دے سیاہ باندنے بندہ مدینے دیاں گلیاں جدو چلدہ سیئے دی قدی زمین تو نظر نہیں سی اٹھی ایوے دے لوگ بھی ہوتے رہے اکبیلہ بنو سقیف دے لوگ آئے آنکہ کہن لگے جی ساڑھیاں بھی شرائط نے پوجھے اسلام قبول کرن دیا دسو جی اہاں زکاعت نہیں دے نہیں فرمایا نہ آ دے آجی کہن لگے جی حسینہ حج بھی نہیں کرنا فرمایا نہ کرے آجی کہن لگے جی اہی روزے بھی نہیں رکھ رہے فرمایا نہ رکھے آجی چوٹھی کہن لگے نا کہی جی ہاں نماز بھی نہیں پہنڈی نبی علیہ السلام جو نماز داؤنا ذکر کی دارا تے آقا دا چیرہ کسینہ صرف ہو گیا آپ اٹھ پے سیاہ بن کے انہوں پھڑ کے بار کر دیو منو اس دین دی ضرورت ہی نہیں جی دے لیچے نماز نہیں اگر تُسا نماز نہیں پہنڈی منو تو اڈے کلمیں دی کوئی دول دی اگر ایوے نہیں نگل دے چوک کے مسیطوں باہر سٹو وہ بندے سمجھ گئے بھی آقا علیہ السلام نماز تو گھسے چلو نماز دا وعدہ کر رہے ہیں میں نماز پڑھا گے فرمایا ہاں نماز پڑھے آجی باقی تین نہ کرے آجی کلمہ پڑھے آج چلے گئے رمضان دا مہینہ آیا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین آمدے نے ہسی جا کے نا پتا کیتا بنو سکیف دے لوگ روزے رکھ دینے کی نہیں آنے نے جدو جا کے پتا کی تا نا تے بنو سکیف دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھیں آنے نے جدو زکاة دا موسم آیا ایک سے ابھی پتا کرنے بھی ابھی زکاة بھی تین دینے کی نہیں تو انہا زکاة دا ٹیر پہ ہی لئے لائے آس انہا کہا تُو پتا کرنا ہے بھی زکاة دے نا زکاة ساری یہاں زکاة دا ٹیر ہی لائے چکے نمدینے پہنچ حج دا موسم آیا سب تو پہلے مکے دے اندر بنو سکیف دا کافلہ پہنچی ہے اور مرید کے آنے باسیوں مراد کیے جدی نمال ٹھیک ہو دا پورا دین ہی ٹھیک ہے تے جدی نمال ٹھیک نہیں ہو دا دین ہے وہ بولو جنیا مرضی قربانیا دے عید اید الزہا تے پورا سال مسید دے نہیں وردہ تے عید تے وی لکھ دیا قربانیا دے نا ربنو تیریا قربانیا دی لوڑی کوئی نہیں بول دے نہیں جنیا بے نمازی ہو دا کوئی عمل نہیں شرائط کیوں جگہ نے پی رب دے حبیب علیہ السلام وَيَزَوْا أَنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَا لَلَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ میرے آقائِنہ دے اتو گناوہ دے بوجھ لانا ہے رسمہ دے بوجھ لانا ہے بدعات اور خرافات دے بوجھ لانا ہے اللہ اکبر اِنَنُ جَهَنَّمْ دے راتو بچانا ہے جنت دے رات پانا ہے وَيَزَوْا أَنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَا لَلَّتِي قَانَتْ عَلَيْهُمْ وَالْأَغْلَا لَلَّتِي قَانَتْ عَلَيْهُمْ بول دے نہیں بولیا جنا اچھا تے پھیرا مارو کو پانچ کٹا ہو پانچ کٹیاں اور مارو اجھے پہنٹالی بہت یہاں نو پھیرے وجہ پہنٹالی گئیاں تے نبی موسیٰ نے بڑا زور لائے بھی ایک کو ارمار شروع تے جیڑے اینا پنجات ہو کے نا ہندے نے لگ دیا تھا باجی جاندہ میں ہلویس آئی نہیں لیا ہندے کیوں پا ہی مزمبل سا سنن نبی دعوت دی روحات علماء اکرام آقا علیہ السلام سے بارے اللہ کے اندر اگر میرا محبوب آ جاندہ میں پنجات ہو بھی کامکار دینیا سا لیکن آقا کی فرمان دے میں رجان دیا شرم ہون دیئے ہون نہیں جانا او تو آبازائی محبوب جی تیرے آون دی لوڑوی نہیں تیری امت پڑے گی پانج سوا پنجاوانگا ہی اتا کرانگا ان جیڑا بندہ پانج پانج کے پنجاوانگا لو روز لکھائے ان اس ویرے سو جتی مارا تو ہکیدہ پانی پاؤ ہاں جی سو تے جا کے نا مثلا نبی آدھے تو پول گیا ابھی نبی ہوئے نا کہ کانوے پھر شروع ہویا یہ کنڈا باز نصیب ہی انسان ہے جنہا نماز نہیں پڑتا پانج پڑ کے پجاہ نہیں لکھواندہ تو باز نصیب نہیں تیرے پیغمبر میں پجاہ ہاں تو پانج کرائیا تیرے مار مار کے راب کو جا جا کے تو تو پانج بھی نہیں پڑتا افسوس نہیں تیرے تھے اللہ اکبر کمیرہ سترین صدیق فاروق حوری تو فلکات آجا چپ کر کے براکت چڑھ کے لیل اسرا اکسان سجا جا چپ کر کے اکسا دیوچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے وے کھڑ لئی مو چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اُن تھو مار پلاک برا کے ہوتے لہزے ہفت وچ افلا کی ہوتے جتے کوئی نبی وی آ سکیا نہیں اُنہ جگہ تے آجا چپ کر کے صدرات چڑ جبری لینوں براک اور رنگ رنگی لینوں رف رف دے راکٹ ویچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے جنت دیا نکلن چیکا میں آج رات میراج اڈی کانے میرے ملک تہورا سکھ دینی پیاری شکل دھخا جا چپ کر کے لے جا توفہ پنج نمازاندہ ول سکھ جائی جز نیازاندہ سمسام سنے گناہ گار امت نو بخشا جا چپ کر کے وَيَزَوْا نُحُمْ اِسْرَحُمْ ساڑھے بوجھ لان آئے نے بوجھ پان نہیں آئے تین دن تراویاں دی جماعت کرائی میرے نبی نے چوتھے دن نہیں کرائی کہتے میری امت تراویاں فرض نہ ہو جان آقا فرما دے نے مصوحا کرو اپنی امت میں بوجھ نہ سمجھا کہ میں کما تسی پنجہ نمازان دن آل پانچ ٹیم مسوحا کریا کرو وَيَزَوْا نُحُمْ اِسْرَحُمْ آئیے میں دسرہ چانہ آج دے لوگ بوجھ پان دینے نبی بوجھ لان دینے آگے محافظ مسعود عالم صاحب بیان کر رہے تھا نا کہ شادیاں نو آسان کرو اہی شادیاں نو انہیں مشکل کرنے کر دیو گے نہیں آج تیل نہیں دیئے جی آج فلاں ہیں جی انہیں جی براہ تو انہیں یہ کنی براہ لیا ہوگے میں جی بارہ سو بندہ براہ لیا ہوگا بارہ سو یہ براہ تا ذکر کی دے ہے قرآن حدیث ایک ایک کڑی ہندوانا مل دی ہے سکھانا مل دی ہے اسلام میں نہیں اسلام دے اندر ولیم ہے براہ گھر دے بارہ سو ولیمیں دی واری ہے انہیں یہ دو سو بندے دا انتظام کیتا ہے جب وہ اپنے کار دی واری آئی ہے اصل دی وہ تو دو سو بندے تے خوش رہا دے پیسے چھوڑتا ہے بے با کنجران تے دومانو بڑے دین دے تے حکمیر بنن دی واری ہے انہیں تے دھانگا کر لہی دے بولو ہندہ ہے کے نہیں ہے بولو دے صحیح انہیں میں پیسے چھوڑتے ہیں فضول کنجرانو دومانو سارے انو دین دے ہر پاس پیسہ زائے کر دے تے جدوں حکمیر بنن آندہ شریع حکمیر بنو شریع کے رہے بھائی شریعے چیتے حکمیر مقرر ہی نہیں نبی علیہ السلام نے ایک سے عبیدہ کلمہ پڑھنا حکمیر بننے ہیں اسلام قبول کرنا ایک سے عبیدہ کیا بھی تیر کو حکمیر بننے والی چیز علرسو کوئی نہیں کوئی لویدی مندری وہ بھی کوئی نہیں فرمایا قرآن بھی یاد ہی کی نہیں چاہاں لگائی سورتن قضا وقضا وقضا فرمایا ایک قرآن دیا سورتہ ہی میں حکمیر بن دے نا اپنی بیوی نو نکا دو بعد سورتہ یاد کرا دی کیڑا سان نکا ہے وہ بول دے نہیں ہسی کئی براتوں حکمیر تو واپس انیاں بیکھی ہیں نے انہاں کیا ہنہ بننے ہیں ہاں جیڑا حسیت تو ود بند ہے یعنی بات چدا نہیں کر سکتا ایوی مجرم ہے تو جیڑا اپنی طاقت تو کٹمہ حکمیر بند ہے ایوی مجرم ہے ایوی ایک رسم سوابتیر بھی یہ بڑھ لو سوابتیر بھی یہ پتہ نہیں کہنی شریعت لیا ہے سوابتی مولانا عبداللہ گرداس پوری سنہ رحمت اللہ وہ ایک نکا پڑھان گیا آگئی جازہ تو کہنے لگے جی شریعت بان لو اکمیر سوابتیر بھی او دو کتے نا بتیر پہ یہ کلو کریلے سنہ بابا جی عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ نے فرمان لگے بتیاں رپیہ یہاں دے کلو کریلے لائے ہو تو اتلے پہ آئے ہیں تنیاں لائے ہو پہلو کریلے کھوائے نا دعا جی نو تو تنیاں پہ آ دے ہو فریعت نے پھر اے ہی کہیں دی ہے کوئی سمجھ نہیں ہوں دی اس کو برات جی ریئے اے وی رسہ میں تیل میں دی وی رسہ میں سنو جاندہ ہے برات دلہا جاندہ ہے بعد دو دو پلائی نہیں ہوں دی دو دو پلائی دو دلائے کے گلاچ چاہوں نہیں ہیں تے ہنکی نے پیسے نہیں دے دیو دو لکھ اے وی رسہ میں اے دا شریعت وجود میں اگر کوئی ہے تو سنو دسو پھر وہ جاندہ ہے خامد بھی بھی رکھے تیل چوندے نے اور دروازے دے ہوتے تیل یہ بھی رسمو کیڑی کیڑی رسمدہ ذکر کر آئے وہ ایک کوئی تھے پھر مڑ کے منڈا ہوتے جاندہ ہوتے جتی لکھا لیں اندیا نے سا لیا ایک پیر کے پاس ہے تجا پیر کے پاس میری جتی کتے گئی ہے لیا بھائی بھی ہزار پی یا پھر دینے جتی جتی دو ہزار دی ہوئے تھے مگدیاں بھی ہزار دے ایک کا مسئیبہ تے اے رسمہ دیٹ جنہی جہیز دی رسم دیٹ جنہی نبی علیہ السلام نے فاطمہ تو زہرہ دا نکاح کیتا ہے علی نے پوچھے علی کو حاکمہر بننے وازے چیزہ ہی اللہ رسول ہے کہ زیرہ تے تلوارے فرمایا جائے انہوں ویچیاں جا کے مدینہ دے بزار چوے ویچی چار سو اسی درم دی زیرہ حضرت عثمان نے خریدی حضرت عثمان نے زیرہ تلوار بھڑ لئی حضرت علی نے پیہ دیٹ ٹور پہ پچھو آباز ماری علی واپس آؤ اپنی زیرہ وی لے جا تلوار وی لے جا زیرہ پین کے تلوار لے کے جہاد تو کریں گا اس سواب عثمان ہوئے گا اوچھی بولو ہاں کی ہویا جی درن کیوں ڈھائے ہو اوچھی بولو میرے بھائیو آئیے حضرت علی نے چار سو سی درم دیتے او دے ویچویں چکی آئیے او دے ویچویں سارا سمان آیا مسلح آیا ایک چار پائی ایک دو چار پائی آئیے تھوڑا جی اسمان نبی علیہ السلام نے محدود دیتے ہون جیڑا بندہ اپنی بیٹی نو سمان نہ دے او دی بیٹی دا جینہی اپنے سسرال دے کرچ محال ہو جانگا ان کو ایک گلاس پڑھ لگے نا تے ننانہ دے ساتھ سنجھے رہے اپنے ماں پہ ہو لوندہ نہیں ہو لیا یا پہلوانے نے سانوے جہیزدی ضرورت ہی کوئی نہیں موڑ کے اس لڑکی نہ جینا حرام کر دینے جیڑے باپ کو توفیق نہیں ہے کئی سادیاں بچیاں کراچے بیٹھیں بڑیاں ہو گئی یہاں نے جہیزدی وجہ دے جہیزدی اتنی بڑی پہلی رسم اور لانتے سکھاں سکھاں تے ہی دعا دی میرے پیغمبر نے انہا رسمان امیٹ آیا انہا رسمان امیٹ آن واسطے آئے قرآن نے نہیں کیا لوکی پریشان سن ہر رسم دے اندر کوئی کسے رسم دے اندر دوبے آسی کوئی کسے گناہ دے اندر قرآن اندر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنفُسِهِمْ يَقْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ تَبْلُ لَفِيْهِ زَلَوْا عَلِمْ مُبِينَ ہون اسلام کی بھی رسمان وڑ گئی ہیں وڑیانے کی نہیں بول دے رہے آزان تو پہلو جاری صلاح تے بیدہ تیویے تے رسم بھی ہے آزان تو پہلے جاری صلاح صلاح تو اسلام علیہی کا یار ایدہ کو وجود آیا تھی انچ بولیا جنہ ایک مولوین میں کہا میں بچے دے کانچا زان دے اندھے سلاح پڑھ دے اندھے نہیں میں کیا ہوں اے جیو بچے دا کانے میں سیدھا سپیکر دے نہیں میں کہہ دا میں سپیکر جب آنگو اورے تے بچے دے کانے جی اور بھئی نبی دی زندگی دے چار بھانگے میں چار کسے موزن نے نا سلاح پڑھ کے ازان دیتی ہے کوئی ایک ازان ثابت کر دے ہو فجر دی ازان انشاءاللہ میں اپنی مسجل سلاح پڑھ کے کھوانگا کرو دے صحیح کوئی ازان دے شروع جو وعدہ کر دے بیا کوئی آخر کے وعدہ کر دے بیا اشہدو انہالیون ولی ایڈی لمی ازان بندہ لو رو ہو دے ازان نہیں موکدی کتھے کتھے میں روٹی لے وہاں کوئی ایک مسئلہ ہوئے نماز نہیں تلگے چار کاتھ نماز پچھے ایمام دے مو کعب شریف ہاں دے نہیں نا شہر مرید کے بول دے نہیں جامعہ مسجد ہاں اچھا آپ آن دے نہیں یہ بیان کرنا ہوں آن دے نہیں ہاتھا ہولا رکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے ہوگے نا ان تعلیمت ہوگا السلام علیکم جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی ٹھیک فرماؤ فرماؤ اختار نہیں میں آتا کنٹہ چلنا میں انہوں سے کوئی مسئلہ نہیں یہ تھے کہ آپ آدم ہوگیا میں چھڑ دیا یہ سمجھو جب میں شروع ہونڈے ہیں کیوں جی وٹو صاحب ہاں وٹو صاحب دا میرا اکثر تقریر کٹھی ہونڈی ہے اللہ تعالی وٹو صاحب نو سیت عطا فرمائے ساڑے بزرگ تشریف لائے نے اللہ تعالی اینہ نوی سیت والی لمبی زندگی دے تو میں بات کر رہے ہیں کہ نماز دے شروع جوی چار قات نماز پچھے امام دے مو کعب شریف یہ بلد کی تو آئی یہ رسم کی تو آئی میں کہنوں کہ ہاں نماز عربیچ نیت پنجابیچ لطا تریک دیا سیرت تود دا کوئی غلط حب دیئے ایک مندنوں میں کہا میں ہے تو تجیر کاچ رال نا ہے تو جاکے کیا نا ہے چار کا دم ہے چار کیریاں دو دے پہلو ننگ گئی ہیں دو امام دیئے نا ہے ایک ہے دو ننگ گئی ہیں دو پچھے امام دے نیتیں ہوئی کرو ایک مندنوں میں کہا نیت پوری کریا کرو مسجد دا نام ملے دا نا گلی دا نامی دا سیا کرو ہندہ جی کیوں میں ہے قیامتنوں نا فریشتیاں نے بدتیاں نو لب لب کے چھتر پھیرنے ہونا کوئی پتا ہوئے گا نا نہیں آسانی نا بندہ دے لب لیں گے اللہ اکبر میرے پیرو مرشد علیہ السلام آئے نیت نواز دی نہیں نیت دل دیئے روزے دی نیت وابی سو من غدن ویتو من شہر رمضان ایک نمہ پوچھے دی دلیل آندہ کلندر میں ہوں کلندر کی ہے جی پڑی کلندر تے ہوئے ہور کی تے پڑی ہی کوئی نہیں میں کہے چلی کتا ہے ایڈیا چو میں کہے سانو ایڈیا والا دین نہیں چاہی دا نہ اسلام آباد والا دین چاہی دا سانو مکہ مدینے والا دین چاہی دا غدن میں نے کل روزہ پہلا رکھ دا نیت دجہ دی کرن دے روزہ دجہ نیت تیجہ دی روزہ انتیا نیت اید آ لے دین دی سبحان اللہ قوم تو بھی صدقے جوان آئیے مسلک علیہ حدیث بھی حقانیت میں گور کیجئے نبی علیہ السلام آئے وَيَزَوْ أَنُهُمْ إِسْرَهُمْ اے سارے بوجھ لان آئے سارے بوجھ لان واسطے آئے وَيَزَوْ أَنُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَا لَلَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ اُتھے کی کہ لَقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس سارے بوجھان دے تھلے نپیسن لوگ اللہ اندرے میں مومنہ تحسان کیتا ہے اِذْ بَعْصَفِيمَ رَسُولَمْ مِنْ اِذْ بَعْصَفِيمَ اِذْ بَعْصَفِيمَ اِذْ بَعْصَفِيمَ میرے تیرے پیر مرشد علیہ السلام آئے آئیے ذرا غور کیجئے برائیاں نو مٹان آئے رسم اور واجدہ کلا کما کرنواستے آئے نیکی نو پھلان آئے اللہ 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 دی توحید نو اجاگر کرنواستے آئے اپنی سنت دا بھول بالا کرنواستے آئے اللہ اندرے مومنوں میں تھو ہڑے تحسان کیتا ہے اللہ کس چیز دا حسان اکھان دیتیاں بہت بڑا حسان کان دیتے نے بہت بڑا حسان ہاتھ پیر دیتے نے بہت بڑا حسان اللہ اوہ حسان کے راجدہ ذکر کرنا ہے فرمایا پوری کائناتیاں نیمتا ایک پلڑج اوہ نیمت مصطفیٰ ایک پلڑج وَذْكُرُو نیمت اللہ ہی عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَوَا اللہ فرما دے رہے تو ہی جہنم دے کنارے دے کھڑے سو نیمت مصطفیٰ انہیں جہنم دے رات تو تھو انہوں لائے کنارے تو پیچھے ہم دے پوری دنیا دیا نیمتا ایک پلڑج تے نیمت مصطفیٰ بابا جی اندھر ہے نا تارے اندھر بلدنی چراغ تیرے واسطے کچھ ہی نہ کیا جائے تارے اندھر بلدنی چراغ تیرے واسطے میوے اندھر پکے ہوئے بھاگ تیرے واسطے ہم تیرے واسطے انہار تیرے واسطے گھلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رادیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کھا اوٹے پیندیاں ترے ل تیرے واسطے مجید و دنیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نیشید تیرے واسطے پجی ہوئی مچھیگی مہمانی تیرے واسطے جنت و چرین والی صدا جوانی تیرے واسطے کینی کی تا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیہا رسول تیرے واسطے شیخ القرآن فرماندے نے آیا مزمل آیا مدسر توہا آیا یاسین آیا دردی پکھی آندہ ساکیتی سی آندہ بن کے رحمت اللیل آلمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نظیر آیا رب کا لیا نور مبین آیا اے قسم رب دی پوچھے حسین کو لو کہنا تو وعد حسین آیا اچھی شان والا ادھر میرے الوے کھو اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبراتو زمین والے آندھی کی گل کرنی شانن نگ گئی اے اگے امبراتو جدی ملے نہ مصال جھگے اندر کوئی نکل وے کے بار اندر آتو حسین ہو برسول دی ملے جس نووے کا کون ودے ادھے نمبر آتو واقعا موسیقا